اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نامدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکریہ علیہ السلام کو کہا گیا کہ عمران کی بیٹی حضرت مریم کا خیال رکھا کرو اس کی دیکھ بھال کیا کرو تو آپ حضرت مریم کے حجرے میں تشریف لے جاتے اور وہاں انواع اقسام کے بے موسمی کھانے اور پھل اور دیگر چیزیں پاتے تو مریم علیہ السلام سے ذکریہ علیہ السلام سوال فرماتے کہ مریم یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے تو مریم فرماتی جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے تو یہ رحمت کا نزول جب وہاں ہو رہا تھا تو ذکریہ علیہ السلام نے بیٹے کی پیدائش کی دعا اسی مقام پہ کھڑے ہو کے کی جہاں یہ رحمت اللہ کی برس رہی تھی اور یعیہ علیہ السلام جو پیدا ہوئے پھر پروردگار عالم نے قرآن میں نے کہا کہ تین دن تو بات نہ کر سکے گا یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ تیری دعا قبول ہو گئی جب آپ کو کسی جگہ کی بھی یہ کنفرمیشن مل جائے کہ یہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے یہاں رحمت برستی ہے آپ کا دل اس کی گوائی دے دے وہی مقام دعا ہوتا ہے اگر آپ یہاں آتے ہیں اور اس وہمہ کے ساتھ آتے ہیں کہ یہاں رحمت اور برکت کا نزول نہیں ہے تو کوئی دعا نہ کریں اور اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ غیر معمولی ہے کچھ نہ کچھ اس کی رحمت برستی ہے تو دعا ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی دعائیں اللہ قبول فرمائے گا ایک تو یہ میں نے بات کرنی دوسری بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیا ہوگی ہے ان لوگوں کو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں کیوں نہیں میرے رسول کے پاس جاتے اور درخواست گزار ہوتے کہ ہمیں اللہ سے بخش لے دو اور رسول تمہارے لئے بخش مانگے اور میں بخش دیتا کیا یہ اسی زمانے کے لئے بات تھی محدود بات تھی یہ قیامت تک کے لئے ہے کیونکہ جب قرآن میں مینچن ہو گئی قرآن کی بات قرآن کا رول بعد قیامت بھی ہے یہ ہمیشہ کے لئے معاملہ تیہ ہو گیا جب آپ دروش شریف پڑھتے ہیں جب سرکار پہ سلام بھیجتے ہیں تو آپ کی بات پوری پہنچتی ہے مگر ہمیں کرنا کیا ہے پہلے ہمیں اس بھیج کو سمجھنا ہے جو رسول اللہ پسند کرتے ہیں ہمیں اسے پسند کرنا ہے جو رسول اللہ نہ پسند کرتے ہیں ہمیں اسے نہ پسند کرنا ہے خالی خلی کام نہیں چلے گا کہ آپ یہ سمجھیں کہ بس آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی آپ کی بخشش ہو جائے گی آپ کو رسول اللہ کے گروہ میں شامل ہونا پڑے گا معافی لینے کے لئے کچھ طریقے آپ کو بدلنے پڑیں گے حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرما دی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ میری آواز کو سنا ہوگا مگر مجھ سے محبت کرتے ہوں گے خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے سینے میں کمری والے کی محبت جو ہے وہ جاگ جائے پیدا ہو جائے یہ اللہ کی محر کے بغیر نہیں ہو سکتی یہ ممکن نہیں ہے تو جب اللہ یہ محر کر دے اور یہ پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات جو ہے وہ بن جانی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم زیادہ وہ کام کرتے ہیں جو رسول اللہ کو پسند نہیں ہیں غصہ ہے نفرت ہے حسد ہے زد ہے دشمنی ہے اسبیت ہے منافقت ہے جھوٹ ہے کیا یہ چیزیں عمل میں لانے کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رسول اللہ سے گہرہ تعلق ہے پیار کا تعلق ہے محبت کا تعلق ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو سچائی اپنانی پڑے گی محبت اپنانی پڑے گی شرافت اپنانی پڑے گی پاکیزگی اختیار کرنی پڑے گی یہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا اب آپ دیکھئے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو جو اصحاب صفحہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جوہیں ہمیں چڑ جاتی ہیں ان کی جوہیں ہمیں چڑ جاتی ہیں ہمارے لئے ملاقات کا ٹائم کو شلق کر دیجئے میرے آقا کو تکلیف بہت پہنچی انتہائی زوف پہنچا آپ نے ان کے لئے نہ کوئی ٹائم مقرر کیا نہ اس بات کا جواب دیا خاموش ہو گئے مگر اس دن آپ نے ایک دعا فرمائی اے اللہ یہ میرے آقا کی دعا ہے مجھے مسکینوں میں رکھ انہی میں مارنا اور انہی میں اٹھانا اب یہ آپ لوگوں کے لئے ہے آج اگر آپ کو مسکین برا لگتا ہے آپ کا کملی والے سے تعلق نہیں ہے مسکینوں کو اپنا لو دھتکاروں مت گندے کپڑے والے کو اپنے سے دور مت کرو کمزور حیثیت کے آدمی سے نفرت مت کرو اگر چاہتے ہو کہ تمہیں کملی والے سے فیض ملے تمہیں اس کی شفاعت نصیب ہو تو سوچ کو بدلو یہ ارادہ کر لو کہ مسکینوں میں رہنا چاہتے ہیں میرے آقا مسکینوں میں مرنا چاہتے ہیں مسکینوں میں اٹھنا چاہتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ دعویٰ پورے معاشرے میں بکھرا ہوا ہے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں میں رسول اللہ سے عشق کرتا ہوں مگر کیا اس کے روئیے سے یہ باتیں چھلکتی ہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے اپنے اس سوچ کو بدلنا ہے یہاں آنے کا آپ کا مقصد ہی یہ ہے یہاں بنیادی طور پہ ہمارا سکول آف تھارٹ جو ہے وہ تصوف ہے جو تمام علیاء اعظام کا سلسلہ چلا آ رہا ہے نسل در نسل چلا آ رہا ہے اس صفائے قلب کو بلیو کرتا ہے اپنے اندر کی صفائی اس کا منشور ہے اس کا ماتو ہے غصہ موجود ہے نفرت موجود ہے شدت موجود ہے اور پھر بھی اندر محبت ہے تو کیسے ہوگی محبت درد کے بغیر نہیں ہو سکتی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے کھڑا ہو کے امت کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں امت کی آفیت کی دعائیں کرتے ہیں امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کیا یہ بغیر درد کے ہے کیا سینے میں سے دعا نکلتی ہے بغیر درد کے کسی کے لیے کیا یہ ممکن ہے کیا ڈراما کیا جا سکتا ہے اس درد کو اپنانا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی درد پیدا ہو گیا ہم قیامت کے قریب کے زمانے میں ہیں سرکار سے دوری کے زمانے میں ہیں تو تھوڑا سا بھی آج کا جو درد ہے نا وہ آپ کی کائنات کو بدل ڈالے گا اس کی ابتداء آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ آج سے ابھی سے مسکینوں کو چھاتی سے لگانا ہے اور اس لیے لگانا ہے کہ یہ آقا کی پسند ہے مسکین سرکار کی پسند ہے جو سرکار کی پسند ہے وہ میری پسند ہے یہ بنا لینا اس کو اگر یہ بن گیا با خدا آپ سب کامیاب ہو جاؤں میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کامیاب ہو جاؤں میں یہی تڑپتا رہتا ہوں یہی سوچتا رہتا ہوں دن میں بھی یہی غور کرتا رہتا ہوں کہ کس طریقے سے دیکھیں آج سے چالیس سال پیچھے جائیں پچاس سال پیچھے جائیں ہمارے پاس اسباب بہت کم تھے کسی کے پاس اسباب نہیں تھے اتنے ہم سب ایک جیسے حالات کے لوگ ہیں مگر وقت کے ساتھ ساتھ اسباب بہت بڑھ گئے مگر اخلاق بہت گر گیا ہم گھاٹے کے سوداگر ہو گئے ہم گھاٹے کے سوداگر ہو گئے کیونکہ اخلاق ہم نے کھو دیا سمان ہم نے پا لیا اللہ کے رسول نے سمان کو دھدکار دیا پیوند والے کپڑے پینے گھاٹ مار کے جوتے پینے فاکے کیے پیٹ پہ پتر باندے ہم سمان کے چکر میں سارے اخلاق اور ساری محبت کملی والے کی اس سے دور چلے گئے ہم نے گھاٹے کا سودا کیا سوچ کو بدلیں سمان سے مرکز کو ہٹائیں اس دل کو اور دماغ کو اخلاق کی طرف مائل کریں جس میں درد ہو انسانیت ہو شرافت ہو احساس ہو کسی کی خدمت ہو کسی کی سیوہ ہو دلجوئی ہو دلداری ہو یہ جب تک نہیں کریں گے یہاں آنے کا مقصد محفلوں کا مقصد پورا نہیں ہوگا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو دوست یہاں آتے ہیں میرے ساتھی جو یہاں آتے ہیں یہ کسی کو نہ بتائیں کہ ہم کہاں جاتے ہیں کوئی طرف نہ کرائیں ان کے رویہ سے پتا لگے کہ ان کا استاد کون ہے ان کے چلنے سے پتا لگے ان کی بات کرنے سے پتا لگے ان کے کاروبار کرنے سے پتا لگے ان کی نوکری کرنے سے پتا لگے کہ کہاں بیٹھتے ہیں یہ کس کے پاس جاتے ہیں کس سے سیکھتے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو میں بھی غلطی میں ہوں اور آپ بھی غلطی میں ہیں چسکہ نہیں لینا بابا جی نے بڑی گال کی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کے سینے کو چیر دے بات وہ ہے اندر احساس پیدا ہو جائے اندر جاگ جائے آپ کا پتہ ہو تنہائی میں میں اس لیے زفر صاحب آج مجھے ٹیلی فون پر صبح بات ہو رہے سی بلڈی باودین کہنے کہ آپ نے جو فارمولہ دیا ہے اس پہ میں غور کرتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں میں نے تقوی کے لیے ان کو یہ سمجھایا تھا کہ تقوی وہ ہے متقی وہ ہے جس کی تنہائی پاکیزہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے اگر آپ کی تنہائیوں میں خیالات اچھے نہیں ہیں تو آپ متقی نہیں ہیں تو یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں موسیقی عulsive دخülہ